موسیقی موسیقی اسلامی ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز اور آج کا ٹاپک ہے سیکیورٹی سسٹم کہ فارم کی سیکیورٹی کیسے کی جائے کیونکہ ہمارے ہام ہر دوسرا کیا ہر بندہ ہی چھوڑ رہے اور آپ کے اپنے ملازم جو ہیں وہ آپ کو دوکھا دے رہے ہوتے ہیں اور میرے ساتھ کئی دفعہ اس طرح کے واقعات ہوئے کہ میری فیکٹری سے چیزیں چوری ہو جاتی تھیں بڑی کوشش کی جو چوکی دار رکھا وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتا تھا خوش خبری خوش خبری خوش خبری اگلی شرم پر بائیو فلاک پش وارمنگ ٹریننگ اٹھائیس و انہتیس جولائی دوہزار اکیس کو لاہور میں منقد ہو رہی ہے ٹریننگ لیں اور کاروبار شروع کریں فیس صرف سات ہزار روپے بمان ناشتہ اور لانچ ائر کنڈیشن رہائش موجود ہے اس کے کوئی علیہ دو چارجز نہیں ہیں رابطہ بڑائے ریجسٹریشن 03008820519 03004009799 آج ریجسٹریشن کروائیں اور ٹریننگ پائیں تو پھر میں نے ہٹا دیا تو کچھ چوری رکی جب جب چوکی دار ہٹا دیا تو چوریاں کافی ہاتھ تک رک گئیں لیکن پھر وہی چوکی دار جو ہے وہ آگے کرتے تھے اور اس طریقے سے چوری پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کی جو چار دیواری ہوتی ہے اس کو سیکیور کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے اس میں الیکٹرک فینسنگ تو الیکٹرک فینسنگ اب ایک تو وہ ہے جو مارکیت میں آپ کو ملتی ہے اس میں آپ کا تقریباً ایک کنال پہ ڈیرھ لاکھ روپیہ کا خرچہ ہے تو دو کنال پہ وہ تقریباً تین لاکھ روپیہ مانتے ہیں جی کہ ہم اس کے الیکٹرک فینسنگ کرتے ہیں اس میں جب ہم نے اس پہ کام کیا تو کوئی اتنی لمبی چوڑی جو ہے وہ ٹیکنکل چیز نہیں تھی وہ آپ خود بھی کر سکتے تھے تو ہم نے تو کر لیا آج آپ کو ڈیمنسٹریشن دے لی ہے میں نے کہ آپ کس طرح اپنی الیکٹرک فینسنگ کر سکتے ہیں جس سے نہ کوئی جانور اندر آ سکے گا نہ کوئی انسان چوری کر کے جا سکے گا اور آپ کی فیکٹری یا آپ کا گدام یا آپ کا فارم بلکل سیکیور ہو جائے گا کوئی جانور بھی اس کو ٹچ نہیں کرے گا تو آئیں آج آپ کو اس کی جو ڈیمنسٹریشن ہے وہ دیتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور وہ تین لاکھ والا جو سسٹم ہے وہ تیس ہزار سے بھی کم میں بن سکتا ہے تو آج سب سے پہلے سب سے پہلے تو آپ نے خاردار تار لگانی ہے خاردار تار لگا کے آپ نے پورے جو ہے وہ اپنی فیکٹری کی فینسنگ جو ہے وہ کار لینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ ایک ایڈاکٹر ہے اس کو آپ نے پلاغ ان کرنا ہے یعنی واپڈا کے ساتھ آپ نے اس کو پلاغ کر دینا ہے اور کرنٹ اس میں فلو کرتے رہے گی اگر آپ بیٹری لگا دیں گے بیٹری تو پھر ڈریکٹ یہ ہو سکتا ہے لیکن بیٹری کی ایپسنس میں یوپی ایس سے اور واپڈا سے یہ ڈریکٹ ہو سکتا ہے آپ بہتر یہ ہے کہ یوپی ایس سے کننیکٹ کریں تاکہ اگر بجلی نہیں کیونکہ آج گھنٹوں گھنٹوں بجلی غائب ہو رہی ہے تو اس دوران چور فٹا فٹا آ جائیں گے اور جو آپ کی یہ فٹنگ کر رہا ہوگا وہ ہی جا کر ان کو بتا دے گا کہ اس وقت آپ کا جانور چوری کیا جا سکتا ہے یا آپ کی فٹری سے کوئی چیز چُرائی جا سکتی ہے اتنی دیر میں جو ہے وہ بجلی گھنٹے بعد آئے گی تو اس دوران اس میں کرنٹ نہیں ہوتی تو آگے آپ کا یہ سسٹم ہے یہ ایک ریڈ تار ہے اور ایک بلیک ہے آپ نے ایک یہ ڈینوو لینا ہے جو آپ کی پرانے گاڑیوں میں لگا ہوتا تھا یہ لگیں اس کا پوزٹیو نیگٹیو لکھا ہوا ہے آپ نے پوزٹیو وائر جو ہے وہ پوزٹیو ساتھ لگا دینی ہے اور نیگٹیو جو ہے وہ نیگٹیو والے نشان کے ساتھ لگا دینی ہے اب ہوگا یہ کہ یہ جو کوائل ہے یہ بارہ وولٹ لے کے تو یارہ ہزار وولٹ کی کرنٹ ایک پلس کے لیے ایڈینیٹ کرتا ہے اور آپ اس کو اگر چیک کرنا چاہیں تو آگے اس کے جو ہے وہ یہ تار لگا آکے یہ یہ دیکھیں یہ لگ گئی یہ ہے یہ در سے نہیں یہ یہ در سے لگ گئی یہ اب یہ اس میں آگے آپ لگ لگا کے دیکھیں گے تو اس میں سے سپارک کر رہا ہوگا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک یہ فلیشر آتا ہے یہ جو اشارے جلاتا ہے ٹک ٹک اس کو آپ نے اس کے ساتھ لگا دینا ہے یہ دو تاروں کو اب یہ کیا کرے گا کہ یہ کرنٹ کو بریک کرے گا پھر آن کرے گا بریک کرے گا پھر آن کرے گا اسی طریقے سے ادھر جو ہے وہ کرنٹ جا رہی ہوگی آ رہی ہوگی اور یہاں پہ وہ پلس جنریٹوری ہوگی اب یہ جو پلس ہوگی وہ یارہ ہزار وولٹ کی ہوگی اور لیکن ہوگی ایک سیکنڈ کے لیے اور ایک سیکنڈ میں اگر بندہ ٹچ کرتا ہے کسی چیز کو تو وہ اس کو اٹھا کے دور پھینک دے گی پکڑے گی نہیں دور پھینک دے گی تو اس طریقے سے اس کو ایک بہت بڑا جرک لگے گا جھٹکہ لگے گا اور وہ جانور اور وہ چور یا وہ ڈکیت وہ اس تار کو دوبارہ ہاتھ لگانے کی جورت نہیں کرے گا تو اس طریقے سے آپ اس کو آگے سے ان تاروں کے ساتھ جو خاردار تارے ہیں یہاں سے لے کے تو یہاں تک اس کو ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیں یہ آپ اندر رکھیں گے کور ڈیری جہاں یو پی ایس ہے وہاں پہ اور یہ فلیشر اس کے ساتھ لگا ہوگا یہ فلیشر تو اس طریقے سے یہ ایک الیکٹرک فنسنگ آپ اپنے گھر پہ یا اپنے فارم پہ بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے ایک اور بھی اس کا فائدہ ہے کہ آپ جو ہے اس طریقے سے اپنی اگر گریزنگ کروانی ہے تو ایک تار اس میں چھوڑ دیں اور اس کے ساتھ یہ اٹیچ کر دیں صرف ایک بریق ستار اور یہاں تک آپ نے گریزنگ کروانی ہے وہاں تک یہ تار گاڑ دیں پول کے ساتھ چھوٹ چھوٹے کلے کے ساتھ کیوں کہے ہیں پنجابی میں کلہ کلہ ٹھوک کے تھے اس دنہل گزار دے اب یہ ہوگا کہ اس تار کو ایک دفعہ جانور ٹچ کرے گا جھٹکہ لگے گا تو جانوروں میں بھی اتنی سینس ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ اس جگہ پہ نہیں جاتے اسی طریقے سے مرگیوں کے لیے کہ اگر آپ نے مرگیاں بلاروہ بنایا ہے اس کی آپ فری رینج پال رہے ہیں تو اس سے آگے آپ اس کو آدھے فٹ پہ یا ایک فٹ پہ لگا دیں مرگی جب بھی اس کو ٹچ کرے گی اس کو چھٹکہ لگے گا اور مرگی واپس آ جائے گی اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے میں ایک اور سسٹم بھی ہے اگر آپ وہ کرنا چاہیں کہ آپ اس کے ساتھ ایک علام ملتا ہے وہ آپ یہ تیسری تار ہے اس کی اس میں تین تاریں آپ دے دیکھ سکتے ہیں تیسری تار کے ساتھ اٹیج کر کے اس کے نیگٹیو کے ساتھ یعنی بلایک والی تار کے ساتھ اٹیج کر دیں جب بھی جھٹکہ کسی کو لگے گا تو والٹج بڑھتی ہے وہ اس کو سنس کر لیتا ہے اور علام آن ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی بندے نے آپ کے اندر گھسنے کی کوشش کیا یہ جانور کسی نے باہر نکلنے کی کوشش کیا تو یہ اس طریقے سے آپ اپنے فیکٹری پہ بہت اچھا ایک فینسنگ سسٹم بنا سکتے ہیں اب عام طور پر جو چائنہ کے آتے ہیں وہ جلدی خراب بھی ہو جاتے ہیں جل بھی جاتے ہیں اور ایک اس الیکٹرک پلسیٹر کی جو قیمت ہے وہ پنتالیس ہزار مانتے ہیں جانکہ یہ آپ کو سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ جو بلال گنج ہے وہاں سے یہ ایک ہزار روپے کا یہ پندرہ سو کا یہ مل جائے گا اور اس کو چیک کر کے دیجئے کہ وہاں وہ چیک کرواتے ہیں تو آگے یہ تار جو ہے یہ دو اٹھائی سو روپے کی آپ کو تار مل جائے گی یہ چھے سو روپے کا آپ کو فلیشر مل جائے گا یہ چھے سو روپے کا آپ کو ایڈاپٹر تو یعنی چار پانچ ہزار روپے میں یہ پلس وہ جو آپ نے خاردار تار لگانی وہ مل ملا کے بیس سے تیس ہزار روپے میں آپ کا یہ پورا سیکیورٹی سسٹم مکمل جائے گا اگر آپ ہمیں کہیں گے تو ہمارے دارے پر اس میں پھر لیبر چادز اور اپنا پروفٹ شامل ہو جاتا ہے تو ہمارے سے لگوائیں گے تو مہنگا پڑے گا آپ خود بنا لیں تو سستہ پڑے گا تو اس کے لیے کوئی اتنی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے لیکن اگر آپ اس طریقے سے تھوٹی چھوٹی چھوٹی انویشنز کرنا شروع کر دیں گے تو کم از کم چائنیز ہمیں بے وقوف نہیں کہیں گے کیونکہ چائنیز یہ سمجھتے ہیں میرے قرائد آ رہے ہیں کہ پاکستانی بلکل سوچتے نہیں ہیں اور ہر بنی بنائی چیز لیتے ہیں اور خود کچھ نہیں بنا سکتے ہم بنا سکتے ہیں گائیڈ کہتے ہیں جتنے جوگا میں ہوں اتنا تو میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا میں اس طرح کے کام اپنے فارم پہلے کرتا ہوں اپنی فیکٹری پہ کرتا ہوں اس کے بعد لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ بھی کر لیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اچھا اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں جی آپ تو ڈاکٹر ہیں تو آپ یہ انجینئر کے کام کیوں کر رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی بھئی میں ڈاکٹر تو ہوں میں نے ڈگری لی ہوئی ہے لیکن میں بیسکلی ایک سائنٹسٹ ہوں اور اس پہ کوئی حدود نہیں ہوتی کہ جو ڈاکٹر ہے وہ سائنٹسٹ نہیں بن سکتا یہ سائنٹسٹ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا یہ ڈاکٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریسرچ اورینٹڈ مین ہیں اور آپ یہ کام جو ہے کیونکہ ریسرچ ہمیں سکھائی جاتی ہے تو یہ چھوٹ چھوٹی انویشنز ہیں اس لیے ہمارے چینل کا نام انویٹیو پاکستان ہے اور ہم انویشن ہی کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیگا اس طرح کی چھوٹ چھوٹی ٹیکنیکل چیزیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دینا ہے ہاں اگر آپ نے کوئی ڈیویلپمنٹ کی ہے آپ چاہے انجینئر ہیں چاہے ڈاکٹر ہیں چاہے کسان ہیں چاہے کوئی بھی ہیں اگر آپ نے کوئی انویشن کی ہے تو ضرور ہمارے سے شیئر کریں اور اگر وہ اس قابل ہوئی کہ اس کو آن ائر کیا جا سکے تو ہم آپ کو اپنے چینل پر انوائٹ کریں گے چائے بھی پلائیں گے اور آپ کو پرموٹ بھی کریں گے لیکن انویشن جو ہے وہ پہلے ہمارے سے ڈسکس کریں یہ نہ ہو کہ جیسے پانی پر گاڑی چلانے والا کام گوا تھا آغا بکار صاحب کا تو اس طرح کا کام ہم نہیں کرتے اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے